ادیوک، آئی ٹی اور ویدھائی معاملوں کے منتری شریدر بابو نے کہا کہ تیلانگانہ کو عوضویگک اور آئی ٹی کشیتری میں اگرنی بنائے رکھا جائے گا راجکیوں کو یطا سنبھو روزگار کے اوسر اپلپت کرانے کے ادیش سے قدم اٹھائے جائیں گے منتری شریدر بابو نے کھلا سا کیا کہ وہ یوپی اے سرکار دوارہ پہلے گھوشت آئی ٹی آئی آر کے سمبند میں مکہ منتری ریونت ریڈیا اور کیندر سرکار سے چرچہ کریں گے انہوں نے کہا کہ فارمسی کی معاملے میں لوگوں کی رائے جانے کے بعد ہی کوئی نیرنے لیا جائے گا پھر سنشچیت کریں گے کہ ویدان سبا میں اچھی اور سار تک چرچہ ہو کانگرس نیتا جگہ ریڈی نے سنگہ ریڈی جلے کے پٹھان چیرو اسناپور سے رودر رام تک آٹیسی بس سے یاترہ کی فری ٹکٹ پر مہیلاؤں کی رائے جانی انہوں نے کہا کہ کانگرس پارٹی کو جیون میں نہیں بھونا چاہیے مہیلاؤں بینہ ٹکٹ یاترہ کر کے خوشی تھی انہوں نے جگہ ریڈی سے کہا کہ وہ بہت خوبصورت ہے جگہ ریڈی نے پوچھا کہ کانڈکٹر کے ساتھ دین کی یاترہ میں کتنی مہیلاؤں یاترہ کرتی ہے جگہ ریڈی نے کہا کہ کانگرس پارٹی اپنا وعدہ نبھائی گی انہوں نے یہاں بھی کہا کہ مہیلاؤں کے لیے سبھی یوزنائی لاغو کی جائیں گی جیسا کہ چناؤں کی دوران سونیا گاندھی، راہول گاندھی اور سیم ریمت نے کہا تھا انہوں نے کہا کہ کانگرس دورہ دی گئی چھے گیارنٹو کو لاغو کیا جائے گا بیارس ویدھائک ہریش راہوں نے یاد دلائیا کہ کانگرس سرکار کی گھوشنا کے انوصار کسان کو رائطو بندو کی رکھم 9 دسمبر کو جاری کیا جائے جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا کسانوں کو بینا کسی نقصان کے رائطو بندو کو ریہا کرنے کیلئے کہا وہی ہریش راہوں نے گھوشنا کے انوصار پانسو کے بونس کے ساتھ کسانوں کی فسر خریدنی کی اپیل کی کسان آنکھیں موند کر اس کا انتظار کر رہے ہیں راجپال کے سچو سوریندر نے بی جی پی ویدھائکوں سے ملاقات کی راجپال کے اپلبد نئی ہونے پر ویدھائکوں نے راجبھون میں راجپال کے سچو سے ملاقات کی اس موقع پر ویدھائکوں نے پروٹیم سپیکر کی نیوکتی کو لے کر راجپال کے سچو سے شکایت کی سینئر کے جگہ اکبروڈنگ کو پروٹیم سپیکر بنائے جانے کا بی جی پی نے کڑا ویروت کیا ہے پرو ٹائم سپیکر امائیم ویدھائک اکبروڈن او بی سی بی جی پی ویدھائکوں کے ساتھ انوپستیت رہے بھاردی جنتہ پارٹی کے ویدھائک تیلہ گانا میں راجاکاروں دورہ کی گئی کاروائی کو یاد دلا رہے کہ امائیم راجاکاروں کی پارٹی ہے راجبھون میں راجپال تمیز سائی نے اکبروڈن او بی سی کو پروٹیم سپیکر پت کی شپت دیلائی راجبھون میں پروٹیم سپیکر کا شپت گھران سمہارو آیو جیت کیا گیا راجبھون میں اکبروڈنگ کے ساتھ سی ام ریونت ریڈی ڈیپٹی سی ام ملو بھٹی وکر مارکر کانگریس اور ویپکشی دلوں کی ویدھائک شامل ہوئے شپت لینے کے بعد راجبھون اور سی ام ریونت ریڈی نے اکبروڈن کو بتائی دی میں میں اکبروڈن او بی سی جسے خانون سازے سملی کا رکن منتخب کیا گیا ہے اللہ کے نام سے حلف لیتا ہوں کہ میں خانون کی روح سے رائج دستور ہند کا وفادار اور فرما بردار رہوں گا ہندوستان کے اختیدار اعلیٰ اور اس کی سالمیت کو برخرار رکھوں گا اور اس فرض منصبی کو مجھے تخویص کیا جانے والا ہے میں پوری دیانت داری سے انجام دوں گا میں میں اکبروڈن او بی سی رکنے تلنگانا خانون سازے سملی اللہ کے نام سے حلف لیتا ہوں کہ میں ایوان کے خواہد کا پابند رہوں گا ان پر عمل کروں گا اور آداب کے مجلس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایوان کی روایات کا احترام کروں گا سی ایم ریوانت ریڈی کی مانتری مندر میں مانتریوں کو آخر کار ویبھاگ آوانٹیت کر دے گئے ہیں ریوانت کے ساتھ گیارہ مانتریوں نے شپت لی تین دینوں سے ویبھاگوں کا بٹوارہ نہیں ہونے کے کارن اب تک کسی مانتری نے کارے بھار نہیں سمبھالا ہے اس سمبت میں دلی گئے سی ایم ریوانت نے آج صبح مانتریوں کو ویبھاگ آوانٹیت کرنے کی گوشنا جاری کی ڈیپٹی سے ہم بھٹی وکرم آکر کو پرموک ویبھاگ سوپا گیا ہے جبکہ شریدرہ بابو کو آئیٹی اور رو دیوگ ویبھاگ آوانٹیت کیا گیا ہے ایک آنے ورشت نے تاں اتام کمار ریڈی کو سی جائی ویبھاگ سوپا گیا مکہ مانتری نے گرہ نگر نگم اس سی اور اسٹی کلیانی ویبھاگ اپنے پانس رکھا ہے ہیدرہ بات کے گانڈی بھون میں سونیا گانڈی کا جنمہ دین سمارو بھوی روپ سے منع گیا مکہ مانتری کے روپ میں پہلی بار گانڈی بھون آئے ریمت ریڈی ملو بھٹی وکرم آکر نے اس کارکرے میں حصہ لیا سونیا کے 38 وے جنمہ دین پر کانگرس نیتاؤں نے 78 کلو کا کیک کٹا ورشت کانگرس نیتاؤں VH تیلنگانہ کانگرس ماملوں کے پرباری مانی کراؤں ورشت نیتاؤں VH نے گرم جھوسی سے گلے لگایا سونیا گانڈی کو ان کے 38 جنمہ دین پر شب کامنا ہے دینے والے مکہ مانتری ریمت ریڈی نے کہا کہ VH کو سونیا گانڈی کے جنمہ دین کا کیک کٹنے کا دیکار اور حق ہے انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ کی گھوشنا سونیا کی جنمہ دین پر ہوئی ریمت نے کہا کہ سونیا گانڈی نے اپنے وعدے کی مطابق تیلنگانہ دیا سونیا گانڈی تیلنگانہ کی سچی ماں ہے جنہوں نے تیلنگانہ دیا ریمت ریڈی نے کہا کہ بھی کارکارتاؤں کے بلیدان اور کٹھنائی کے کارن ہی تیلنگانہ میں ستتہ میں آئے تیلنگانہ ویدانسوا ستر چودہ تاریک تک کلے ستھگیت کر دیا گیا ہے پروٹیم سپیکر اکبرودین OVC نے گھوشنا کی کہ پہلے دن ویدائیکوں کے شپت گھرن سماروں کے بعد اس کے بعد ویدائیکوں نے شپت لی بیٹک میں 109 ویدائیک شامل ہوئے پہلی بار سبھی دنوں سے 51 ویدائیک ویدانسوا میں پہنچے شپت گھرن کے بعد گڑھن پرساد کمار کو سپیکر منونیت کیا جائے گا آج بی جی پی ویدائیکوں نے ویدانسوا کی بیٹوں کو کابہشکار کیا نیامیت سپیکر کے چناؤں کے بعد ہی بی جی پی ویدائیک شپت دیلائی تیلہ گانا کی مکھے منتری ریونت ریڈی نے منتریوں کے ساتھ آٹیسی بس میں یاترہ کی ریونت ریڈی سرکار نے ویدانسوا چوناؤں سے پہلے دی گئی چھے گانیٹوں میں سے دو یوزنوں کو اکچارک روپ سے لانچ کیا تیلہ گانا سرکار نے راجز میں مہیلاؤں کو مفت بس یاترہ سوئیدہ پردھان کرنے کے لئے مہالکشمی یوزنہ شروع کی اس کے بعد ریونت ریڈی نے منتریوں کے ساتھ آٹیسی بس میں یاترہ کی کانگریس فور تیلہ گانا کی ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کیا گیا ہے کہ مہالکشمی یوزنہ کے تاتھ آٹیسی بس میں مہیلاؤں کے لئے مفت یاترہ سوئیدہ پردھان کرنے کی یوزنہ شروع ہو گئی ہے ریونت ریڈی اور انیا منتری بس میں سفر کے دوران لوگوں کا عبیوہدن کرتے ہوئے آگے بڑھے بھارے کافیلے کے ساتھ بسے آگے بڑھے ویتو ویبھاگ آمٹین کے بعد پہلی بار ڈیپٹی سی ایم بھٹی وکرم آکر اور ملو روی سچوہ لے آئے اس موقع پر آدھیکاروں نے سواغت کیا ڈیپٹی سی ایم بھٹی وکرم آکر نے ویتو ویبھاگ کارہ لے میں سمبادیت آدھیکاروں کے ساتھ سمکشہ بیٹک کی اس کارہ کرا میں ویتو ویبھاگ کی ویشش مکھے سچو امبر پیٹ کانگرس ویدھائک روہین ریڈی نے کہا کہ جب ریوانت ریڈی سی ایم بنے تو پورو سانسد حنمت راو کے شبدوں کے انسار پرگتی بھون کا نام بدل کر جوتی راو فولے پرجا بھون کر دیا گیا اس کے علاوہ انہوں نے یاد دلائے کہ ریوانت نے اپنا وعدہ نہیں بھایا جب انہوں نے کہا کہ وہ تیلگانہ جیتیں گے اور سونیا گاندھی کو جرمدین کی تحفے کے روپ میں دیں گے انہوں نے کہا کہ شاپت لینے کی دوسرے دن انہوں نے تیلگانہ میں ستہ میں آنے پر چھے گارنٹی لاغو کرنے کا وعدہ کیا اور دو گارنٹی لاغو کی کہا کہ آپ راجے کی سبھی مہیلائیں آٹی سی بسوں میں محتیاتر کر سکتی ہے بعد میں جیچ ایس ہم سی سٹوف اور آشا کارکارتاؤں کو اپھار دیے گئے پورو مکھے مطری کی ایسی آرکو پارٹی کے ویدھائکوں نے بیارس ویدھائق سباکہ نیتہ چُنا ہے بیارس ویدھائق سباکہ نیتہ چنا ہے پورو مکھے مطری کی ایسی آرکو پارٹی کے ویدھائکوں نے بیارس ویدھان سبا کا نیتا چنہ ہے بیارس ایل پی کی بیٹیک تیلاغانہ بھون میں ہوئی ورشتر نیتا کیشو راو کے آدھیکشتہ میں ہوئی بیٹیک پارٹی کے 38 ویدھائک شامل ہوئے پورو مخیمتریہ اور گجویل کی ویدھائک کیسیار سرجری کے کارن ارمپستیت تھے ڈاکٹروں کی نگرانی میں اتیادی کٹھنائی سے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں پورو سی ایم کیسیار فارم ہاؤس میں فسل گئے تھے کیسیار ان کا آپریشن کرنے والی ایشودہ اسپتہ کے ڈاکٹر واکر کے سارے انہیں چلنے کا بیاس کرا رہے ہیں تیلاغانہ کے پورو مخیمتریہ اور بیارس نیتا کالوہ کٹلا چندر شکر راو کے کولے کی ہڈی ٹوٹنی کی خبر ہے ارمپستیت کے فارم ہاؤس کے باتروم میں وہ گلتی سے فسل گئے اس حادثے میں ان کا پیر فیکچر ہو گیا ہیدر آباد کے ایشودہ اسپتہ میں ان کی سرجری سٹیل کے پلیٹ لگائی گئی ہیں دوسری اور کی ایسیار واکر کے سارے چننے کی کوشش کرتے دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ان کے چننے پر باری کسی نظر رکھ رہے ہیں کانگریز سرکار نے مہیلاؤں کے لیے مفت پریون گارانٹی یوزنا شروع کیے مکہ منتری ریونت ریڈی نے ویدان سبا پریسر میں اس کی شروعات کی ٹی پی سی سی پروکتہ کلوہ سو جاتا سے باتچیت میں کہاں کی آٹی سی میں مہیلاؤں کا مفت پریون مہیلاؤں سکشکتی کرن کا مال کا پرشست کرے گا ہمارے راجنیتیگ بیورو شریدیواز نے سو جاتا سے سی دی باتچیت سنیے بھارتی ریلوے نے نوامبر دوہزار تیس تک ریکارڈ ایک ہزار پندرہ دشم چھے میٹریک ٹن مال ڈھولائی کیے پچھلے ورش کے اسی عوضی کی تولنا میں مال لعدان میں 36.9 میٹریک ٹنوں کی ورطی کی ہوئی اپریل نوامبر دوہزار تیس میں مال ڈھولائی کی مادھیم سے ریلوے دورہ ارجیت راجنسو روپے ایک لاکھ دس ہزار سات دشم پانچ کروڑ روپے ملے ہیں مال ڈھولائی راجنسو پچھلے ورش کے اسی عوضی کی تولنا میں روپے 4102.4 کروڑ کی بڑھو تری ریلوے نے نوامبر دوہزار تیس میں 128.4 میٹریک ٹن مال ڈھولائی کی پچھلے ورش کے اسی عوضی کی تولنا میں 4.3 پرتیشت کا سدھار بھارتی ریلوے نے اپریل نوامبر دوہزار تیس کے دوران 1015.669 میٹریک ٹن کی کل مال ڈھولائی حاصل کیے جبکہ پچھلے سار کی لوڈنگ 938.74 میٹریک ٹن تھی جو پچھلے سار کی اسی عوضی کی تولنا میں لگ بک 36.945 میٹریک ٹن کا اصدھار ہے ریلوے نے پچھلے سار کی تولنا میں روپے 1 لاکھ 5905.1 کروڑ روپے 1 لاکھ 10 ہزار 7.5 کروڑ جو پچھلے ورش کے اس عوضی کی تولنا میں لگ بک روپے 4102 دشم 445 کروڑ کی آئی آدھک ہے نومبر 2022 میں 123.0888 میٹریک ٹن لوڈنگ کی مقابلے نومبر 2030 کے مہینے میں 128.419 میٹریک ٹن کی سنستاگت کارگو ہیڈلنگ حاصل کی گئی جو پچھلے ورش کے تولنا میں لگ بک 4.33 پرتیشت کا صدار ہے ویاپریک آئی روپے نومبر 2022 میں روپے نومبر 2023 میں مال ڈھولائی راجسوہ 3549.83 کروڑ روپے کی آئی رن اور تیار سٹیل 5.58 میٹریک ٹن سیمیٹ 4.61 میٹریک ٹن کلک کر 3.82 میٹریک ٹن کھا دان 5.9 ایجی جر فاتی لارے 4.166 میٹریک ٹن جہاز نومبر 2023 میں کھنیش تیل میں کانٹینروں میں 6.91 میٹریک ٹن اور انی وستو میں 6.8.59 میٹریک ٹن کارگو کے لیے بھوک کہ سدھانت کا پالن کرتے ہوئے بھارتی ریلوے نے پرتیس پردی دھرو پر سیوہ ویترن کے ساتھ ساتھ ویاپر کرنے میں آسانی میں سودھار کے لیے نیرنطر پریاست کی سکریہ نیتی نیرمان اور ویوسائے ویقاسی کائیو کی کام دوارہ سمرتی گرہاک گریندریت درشتی کونے ریلوے کو یا مدو پورن اپلبدی حاصل کرنے میں مدد کی سونیا گاندی کے جنمت دن کے احسر پر کوکٹ پلی ویدہ سباک شیطر کے پورو ادھیق شیری ستیش ریڈی کے نیترات میں ایک ہزر مہیلاؤں اور دو سو لوگوں کے بیچ ساڑھیوں کا ویترن کیا گیا KPHP کی ستھاپنا روڈ نبت چار مندیر بس ٹاپ پر کی گئی کوکٹ پلی سے چناؤں لڑ رہا ویدہ ایک بندی رمشق مکھیا دیتی کے روپ میں اپستی تھے اور ان کے دوارا ساڑھی ویترن اور بھوجندان کارکرم کا اوجن کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ سونیا گاندی کا جنمت دن پورے تلنگانہ میں اتصو کی طرح مانیا جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنتہ کا شاسن آ گیا ہے اور جنتہ کا شاسن شروع ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ پرگتی بھونک کی بار توڑ کر پرجہ دربار لگا رہے ہیں سکندر آباد کانگرس پارٹی کے ویدھائک آدم سانتوش نے کہا کہ سونیا گاندی وہ دیوی ہے جنہوں نے تلنگانہ دیا تارناکہ منڈل میں ابرنات گوڑ کے نیتروت میں کانگرس نیتہ سونیا گاندی کا جنمدین بھوی رکھ سے منائی گیا کیک کارٹا اور سونیا گاندی کو جنمدین کی شب کام نہیں دی اس کے بعد انہ دان کارکرم کا آجین کیا گیا انہوں نے کہا کہ راجعہ سرکار سی ایم ریمتریڈی کے نیتروت میں کلین کے لکشے کے ساتھ کام کر رہے ہیں کھلا سوائے کی کانگرس پارٹی نے لوگ تانترک شاسن کے لکشے کے ساتھ چناؤ کے دوران جو چھے گیارنٹی دیئے ان میں سے دو گیارنٹی سرکار نے دو دن کے اندر ہی لاغو کر دیئے اندی رحمہ نے ان لوگوں کو دھنیوا دیا جنہوں نے راجعہ کی ستھاپنا کے لیے کانگرس پارٹی کو تاج پہن آیا شریر لنگم پلی کانگرس پارٹی کے پراباری جگدیش اور گوڑن نے کہا کہ 60 سال کے آکھانکشہ پوری ہونے کا دیویہ دن تیلہ گانا کی ماں سونیا گاندی کا جنمدین ہے جگدیش اور گوڑن سونیا گاندی کو جنمدین کی شب کام نائے دی ویو کانند نگر منڈل کے رکشا چالک کولینی کے ورشت کانگرس نیتوں نے پانشت باشی پاکا ناغمانی یادگیری کے نیتروت میں سونیا کے جنمدین کے لیے ایک بھوے اتصو کا آجن کیا بعد میں شریر لنگم پلی کانگرس پارٹی کے پراباری جگدیش اور گوڑن نے مہیلاؤں کو سانڈیاں ویتریت کی اور کیک کھاٹا اور سماروں میں بھاگ لیا ورشت کانگرس نیتا گوٹی مکل وینکٹیشور پورو نگر سیوک بھانو پرسات مہیش گوڑ اور انیا نے اس کانکرر میں بھاگ لیا بی جے پی کے تلنگانہ ویدہیکوں نے ایلان کیا ہے کہ وہ ویدہ سبا کی بیٹو کا بھائشکار کر رہے ہیں پارٹی کے پردک شاکدیش کشن ریڈی کے ساتھ ایک اہم بیٹک کے باد اس ویسلی کی گھوشنا کی گئی بی جے پی نے اکبرودین او بی سی کو پروٹیم سپیکر چنے جانے آپتی جتائی ہے گوشامل ویدہیک راجہ سنگھ نے گھوشنا کی کہ اگر او بی سی پروٹیم سپیکر ہوں گے تو وہ شپت نہیں لیں گے بتایا گیا ہے کہ بی جی پی ویدہیکوں نے یہ فیصلہ تب لیا جب سی ایم ریونت ریڈی نے ایم آئی ایم ویدہیک اکبرودین کو پروٹیم سپیکر چنے اور انہیں پت کی شپت بھی دلائی اس سے پہلے پارٹی کے آٹھ ویدہیکوں نے کشن ریڈی سے ملاقات کی اس کے بعد سبھی لوگ چار مینار بھاگے لکشمی مندر گئے اور ویشش بھوجا کی باد میں وہ سبھی پارٹی کاریلے میں اکتر ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ان کی بیچ ویدہان سبھا کی بیٹیکوں کا شپت گھران اور پروٹیم سپیکر کے طور پر OVC کی چنے کے مودے پر چرچہ ہوئی انہوں نے بی جی پی کی ویدہان مندر دل کے نیتا کی چنوں پر بھی چرچہ کی پارٹی ستروں نے کہا کہ بی جی پی فرو لیڈر کی دور میں راجہ سنگھ ایل ایٹی مہیشو ریڈی اور وینکٹ رمن ریڈی کے ناموں پر ویچار کیا جا رہا بی جی پی نیتا ایٹیلا راجہ در نے بھروسہ جتا ہے کہ بی جی پی آگامی لوگ سبھا چنوں میں تیلہ گانا کی سبھی سیٹی جیتے گئے انہوں نے یاد دلائے کے حالی میں ہوئے ویدہان سبھا چنوں میں بی جی پی کی سیٹے اور مطدان پردیشت میں بھاری بڑوت تری ہوئے انہوں نے اس بات پر خوشی جتا ہے کہ بی جی پی نے پانچ راجوں میں چنوں جیت حاصل کیے انہوں نے آگے کہا کہ وہ سنسدی چنوں میں تیلہ گانا کی سبھی سیٹی جیتیں گے اور آنے والے دنوں میں تیلہ گانا میں سرکار بنائیں گے وقیلوں کی سورکشہ کے لئے انڈیان لیگل پروفیشنل آسوشن کی تطوہ دھان میں مکتی آندولان میں وقیلوں کی بھومیقہ پر ایک کائی کرم آجیت کیا جائے گا پردیش سنگٹن سچیو ملیلا بھاسکر نے بتا کہ تیسرا راشتر سمیلن فائن آرٹس یونر سیٹی ماسپا ٹینک جینٹیو میں ہوگا انہوں نے کہا کہ لوگوں کو جاگرک کرنے کے لئے بی سی او بی سی جاتی جانگرانہ کی جاننی چاہیے کہ جاتی انمولن کے لئے کئی قانون لائے جانے کے بعد بھی لوگوں میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے بھارتی نیائے پالکہ نے ساماجک نیائے کے لئے بھیاپک کانون بنائے ہیں انہوں نے کہا کہ ارس پرشتہ کے سدھانتوں پر آدھاریت کلیانکاری آرتبستہ والے سماج کی نیرمان کے لئے ہمیں لوگتادرک پرکتی کے لکشے کو پرات کرنے کی دشا میں کام کرنا چاہیے سپریم کورٹ کے پورو نیائے دیش سودرشن ریڈی مکھے آتی تھی تھے اور اچھے نیائے کے مکھے نیائے دیش بی ایشور ریا یا وشش شاتھی تھی تھے پردیش عدیقش پونڈرم دیو راج گوڑ مہا سچو NG سیمسنگ اور عنی نے بھاگ لیا